بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اور انسان بے شک اسلام کا بیغام پوری انسانیت کی بلندی کا بیغام ہے جس کے حقیقت ایسی اقدار ہیں جو بلند ردبہ اور جامعہ ہیں یہ پھلائی اور سلمتی کی طرف کی دعوت دیتا ہے اور پوری بشریت کے لئے خوشی و فرحت کا باعث ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اعلی اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دین حنیف نے انسان کو اس کے رنگ نسل اور زبان کی وجہ سے ان میں کسی قسم کامتیاز کیے بغیر اس کی انسانیت کے بنا پر اسے تقریم دی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقُدْ قَرُّمْنَا بَنِي آدَمِ اور یقینا ہم نے بني آدم کو عزت بخشی اور اللہ تعالی نے ایسے نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف مسلمانوں یا ایمان بالوں کو عزت بخشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے ابا وجداد ایک ہیں بس سن لو کسی عربی کو اجمع بر اور اجمع کو عربی بر اور کسی سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر برہیزگاری کی بنا پر بے شک اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو سب سے زیادہ برہیزگار ہے جسا کہ ہمارے اس عظمت والے دین نے بغیر کسی انتیاز کے تمام انسانی جانوں کی حفاظت فرمائی اور ہر خون کو اپنی بنا میں لے لیا بس کسی مذہب کو حقیر نہیں جانا اور نہ ہی اس عقیرہ کی بنا پر کسی کا خون پھایا اور جان کی حفاظت تو امومی طور پر این چی امور میں سے ہے جان کی حفاظت کلی تمام شریعتو کا نزول ہوا جسا کہ ارشد باری تعالا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرُّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ اور اس نفس کو قتلنا کرو جس کو اللہ تعالا نبی غیر حق قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اور ارشد باری تعالا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا جس نے کسی انسان کو سفای قصاص کی اور زمین میں فساد بار با کرنے کی قتل کیا تو گویا اسنے تمام انسانو کا قتل کردیا اور جس نے کسی انسان کو بچالیا گویا اسنے تمام انسانو کو بچالیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس وقت تک اپنے دین کی بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے یعنی اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے جب تک نہ حق خون نہ بھائے اور ہمارے دین حنیف میں انسان کو صرف تکلیف نہ پھچھانے سے ہی اتنا دور نہیں رکھا گیا بلکہ اسے تکالیف کو ختم کرنے اور فراخدلی کا مظہرہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فراخدلی ہی ہمارے دین ہماری ثقافت اور ہماری فطرت میں بنیادی خلق ہے اور کتاب الہی میں غور و فکر کرنے والا یہ جان لے گا کہ یہ بھی رفاداری کی طرف ہی دعویت دیتی ہے جسا کہ ارشد باری تعالی ہے خوید العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین خطہ کاروں سے معذرت قبول کیجئے اور نیک کاموں کا حکم دیجئے اور نادانوں کی طرف سے روح انور پھیر لیجئے اور ارشد باری تعالی ہے اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہیں بخش دے اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن بھی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت فراخدلی اور نرمی سے کام لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے شخص نے فیصلہ کرتے ہوئے اور اپنے حق کا تقاضہ کرتے ہوئے فراخدلی سے کام لیا وہ جنت میں جائے گا اسلام میں فراخدلی کا خلق ایسا منہج ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ انہیں قبول کرتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے معاملات کرنے کا درس دیتا ہے اور اسی طرح یہ خرید و فرخت اور تقاضہ کرتے ہوئے اور زندگی کے بحلوعوں میں اس کا دامت ہامے رکھنے کا درس دیتا ہے انسانیت کی آل اقدار جنہیں اسلام نے دلوں پر نقش کرنے کی دعوی دی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بغیر کسی امتیاز کے ان سب کے ساتھ خوش اسلوبی سے بھلائی کی بات کرنا ہے جیسا کہ ارشد عباری تعالی ہے وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا بلکہ ہم سے وہ بات کہنے کا مطلبہ کیا گیا ہے جو امدہ ہو ارشد عباری تعالی ہے وَقُلْنِ عِبَادِي يَقُولُوا لَّتِي هِيَ أَحْسَنَ اور آپ میرے بندوں کو حکم دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کیا کرے جو امدہ ہوں ردرانِ اسلام انسانیت کی اہم اقدار میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا جس کا فائدہ پوری معاشرے کو ہوتا ہے اور اسی سے انسانی اخوت کے حسین عمل کو عملی جامع بہنایا جاتا ہے جس سے باہمی ربط والا ایسا معاشرہ بربان شرحتا ہے جو محبت اور عطا کرنے جیسی صفات پر قائم ہوتا ہے جیسا کہ ارشد عباری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشد فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے بس تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم بر رحم فرمائے گا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم کی طرح پاؤگے کہ جب اس کے کسی حصوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے کہ نیند ار جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھونٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے باروں کا احترام نہ کرے ہمیں دین کی حقیقی روح اور انسانی اقدار کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے جو انسانیت کو زینت بخشتی ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ مضبوط ہو جائے اور اس میں محبت و الفت اور اتفاق قبول بالا ہو اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان اقدار سے دور ہو وہ صرف دینی تقاظوں سے ہی دور نہیں بلکہ وہ انسانی تقاظوں سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور اپنی بشریت اور فطرت سلیمہ سے بھی جدہ ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو بایدہ فرمایا ہے اے اللہ ہماری ملک مصر اور دنیا کی تمام ملکو کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ علیکم علیکم